اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹیوڈیو سے میں ہوں اسمہ عارف سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پر وزیر آزم نے تھر کول بلوک ٹو کے توسی منصوبے کا افتتہ کر دیا شہباز شریف کہتے ہیں تھر میں موجود ایک سو پہ چتھر میلین ٹن کوئلے کے زخائر سے گیس بنا سکتے ہیں سو فیصد تھر کول سپلائی کیا جائے تو اربو ڈالرز بچ جائیں گے پاک فوج کا دستہ فیفا ورلڈ کپ دو ہزار بائیس میں سیکیروٹی سمحال نے قطر روانہ پاک فوج کے دستے کو فیفا ٹریننگ ٹیم نے تربیت دی تھی چورو اور ہینڈلر سن لو قوم ڈاکھوں کو تسلیم نہیں کرے گی عمران خان نے آڈیو لیکس کی تحقیقات کے لیے عدالت سے رجوع کرنے کا اعلان کر دیا ایڈمنسٹریٹر کراچی کی بجلی بلز میں میوسپل ٹیکس پہالی کی استطاق مسترد مرتضی وحاب کہتے ہیں لوگ اغوانی کو کچرہ اٹھانے کے پیسے دینے کو تیار ہیں لیکن قانونی طریقے سے کی ایم سی کو دینے پر تیار نہیں وزیر آزم شہباز شریف نے تھر کول مائنس فیس ٹو کا افتتہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ خوشحالی اور ترقی کا منصوبہ ہے تھر کے کوئلے سے دس روپے فی یونٹ بجلی پیدا ہوگی آئندہ سال تک تھر کے کوئلے سے ملکی معیشت میں غیر معمولی اضافہ ہوگا مزید تفصیل جانتے ہیں اس ریپورٹ میں تھر کول بلوک ٹو سن اینگرو کول مائن کمپنی کے توصیح منصوبے کا افتتہ کرتے ہوئے وزیر آزم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ تھر میں ایک سو پچھتر میلین ٹن کوئلے کے زخیر موجود ہیں جس سے گیس بنا سکتے ہیں آئندہ سال تک تھر کے کوئلے سے ملکی معیشت میں غیر معمولی اضافہ ہوگا پاور پروجیکٹ میں بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت بڑھ کر دو ہزار چھ سو چالیس میگا وات ہو جائے گی شہباز شریف نے کہا کہ تھر کے کوئلے سے دس روپے فی یونٹ بجلی پیدا ہوگی یہ خوشحالی اور ترقی کا منصوبہ ہے یہ جدید ٹیکنالوجی سے مکمل ہونے والا منصوبہ ہے جس سے محولیاتی آلودگی پیدا نہیں ہوگی ایک وقت تھا جب تھر میں زندگی گزارنے کے آثار نہیں تھے اور آج یہاں سے بجلی کی پیداوار ہوتی ہے انہوں نے کہا کہ تھر میں بہترین میار کے پلانٹ اور بوائلر ہیں یہاں آلودگی نہیں ہے اس منصوبے سے پاکستان کی معیشت کو فائدہ پہنچے گا منصوبے سے ہمارے ذر مبادلہ کی خطیر رقم بچ جائے گی اگر سو فیصد تھر کول سپلائی کیا جائے تو اربو ڈالرز بچ جائیں گے انہوں نے کہا کہ تیل کے قیمتے اوپر نیچے ہوتی ہیں تھر میں کوئلے کا بڑا زخیرہ ہے جس کو تیل اور ڈیزل میں کنورٹ کرنے کے حوالے سے آئندہ ہفتے اسلام آباد میں اجلاس طلب کروں گا اجلاس میں توانائی گیس اور دیگر منصوبوں پر اسٹیک ہولڈر سے مشابرت کریں گے گیس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ گیس ہماری استطاعت سے باہر ہے ابھی تک اس کا انتظام نہیں ہو سکا چھ ماہ میں چوبیس ارب ڈالر توانائی پر خرچ کر چکے ہیں کوئلے کی ترسیل کے لیے ہمیں مل کر ریلوے کا نظام بھی بہتر کرنا ہوگا پاکستان آرمی فیفا ورلڈ کپ دو ہزار بائیس کے دوران قطر حکومت کو سیکیورٹی میں معونت فرہم کرے گی اس زمن میں فیفا کے آٹھ رکنی ٹویننگ ٹیم نے ستمبر میں پاکستان کا دورہ کیا تھا مزید تفصیلہ جانتے ہیں اس رپورٹ میں پاکستان آرمی کا دستہ فیفا ورلڈ کپ دو ہزار بائیس میں سیکیورٹی کی ذمہ داریاں نبھانے کے لیے قطر روانہ ہو گیا فیفا ورلڈ کپ دو ہزار بائیس میں سیکیورٹی سمحالنے کے لیے پاک فوج کا دستہ نور خان ائر بیس سے قطر روانہ ہوا دستہ آرمی آفیسرز جونئر کمیشنڈ آفیسر اور جوانوں پر مشتمل ہے پاکستان آرمی فیفا ورلڈ کپ دو ہزار بائیس کے دوران قطر حکومت کو سیکیورٹی میں معونت فرہم کرے گی اس سلسلے میں فیفا کی آٹھ رکنی ٹریننگ ٹیم نے ستمبر میں پاکستان کا دورہ کیا تھا دورہ کی دوران ٹریننگ ٹیم نے پاکستان آرمی کے منتخب دستے کو فیفا سیکیورٹی سے متعلق تربیت فرہم کی قطر کی حکومت نے پاکستان سے فیفا ورلڈ کپ دو ہزار بائیس کے دوران سیکیورٹی میں معونت کی درخواست کی تھی پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن امران خان نے کہا ہے کہ چورو ڈاکو اور ان کے ہینڈلرز سن لو قوم تمہاری بات نہیں سننے والی ہینڈلرز کو بتا رہا ہوں کہ جتنی مرضی کوشش کر لیں قوم ڈاکو کو تسلیم نہیں کرے گی مزید احوال اس رپورٹ میں راول پنڈی میں ورکرز کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن امران خان نے کہا کہ دوسری جماعتوں کو جلسے میں لوگوں کو بلانے کے لیے قیمے والے نان کھیلانے پڑتے ہیں اب میری اس نام آباد مارچ کی تیاری ہے ہر چیز کو سوچ سمجھ کے پلان کر رہا ہوں امران خان کا مزید کہنا تھا کہ شہباز شریف رانہ سانہ اللہ کی پلاننگ کو جانتا ہوں جو جتنا بزل آدمی اتنا ہی ظالم ہوتا ہے چار دفعہ ہمارے دور میں انہوں نے لانگ مارچ کیے ایک دفعہ مریم بی بی نے لانگ مارچ کیا جو راستے میں ہی ختم ہو گیا تھا مریم کے راستے میں ہی قیمے والے نان ختم ہو گئے تھے کانپے ٹانگنے والے کا لانگ مارچ ہوا کوئی کنٹینر نہیں لگایا تھا ڈیزل کے پرمٹ پر پلنے والے نے دو دفعہ لانگ مارچ کیا انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نے تو ڈیزل صاحب کو لانگ مارچ میں اس وقت کھانی کی بھی آفر کی تھی ہمیں کوئی خوف نہیں تھا لیکن ان کو ہم سے ڈر ہے جب بھی لانگ مارچ کا نام لیتا ہوں ان کی ٹانگیں کاپنا شروع ہو جاتی ہیں ہر جگہ فون ٹیپ ہو رہے ہیں انہوں نے ناکرو کو بھی خریدنے کی کوشش کی اپنی پلاننگ کے بارے میں کسی کو بھی نہیں بتاتا چار دفعہ انہوں نے میرے خلاف لانگ مارچز کی میرے ساڑھے تین سال میں چار دفعہ انہوں نے لانگ مارچ کی مریم بی بی نے کوشش کی وہ راستے میں کی ختم ہو گئی سندھ ہائی کورٹ نے ایڈنسٹریٹر کراچی کی بجلی کے بلو میں میونسپل ٹیکس شامل کرنے کی استطاعت مسترد کرتے ہوئے آئندہ سامات 26 اکتوبر تک ملتوی کر دی مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں بجلی کے بلو میں میونسپل ٹیکس شامل کرنے کے خلاف درخواستوں پر سامات سندھ ہائی کورٹ میں ہوئی جہاں ایڈمنسٹریٹر کراچی کی حکمیں امتناہ ختم کرنے کی زبانی استدہ عدالت نے ایک بار پھر مسترد کر دی مرتضی وحاب کا کہنا تھا کہ میرے پاس پیسے آئیں گے میں دیانت کے ساتھ خرج کروں گا آپ لوگ پھر پوچھ سکتے ہیں میں قانون کے مطابق شفافیت کو فروغ دے رہا ہوں جیسٹس سید حسن عزر رزوی کی سربراہی میں دو رکنی بینچ کے روبرو وکیل جماعت اسلامی عثمان فاروق ایڈوکیٹ نے موقف دیا کہ کیم سی کا تحریری جواب ہمارے کیس میں نہیں آیا جیسٹس حسن عزر رزوی نے ریمانس دیئے کہ وفاق اور سن حکومت کا کیا موقف ہے ڈیپٹی اٹورنی جرنل نے جواب دیا کہ وفاق کو لیٹر لکھا ہے ابھی تک جواب نہیں آیا دوران سمات ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وحاب نے عدالت کو بتایا کہ محکمہ ایکسائز پروپرٹی ٹیکس جمع کرتا ہے اس کا کیم سی سے کوئی تعلق نہیں یہ ٹیکس، کنزرونسی اور فائر ٹیکس کی مد میں لاغو کیا گیا ہے لوکر گورنمنٹ ایکٹ کے سیکشن سو کے تحت تھرڈ پارٹی کو ٹیکس وصولی کی ذمہ داری دی جا سکتی ہیں ہم نے مینسپل ٹیکس کی مد میں ابھی تک ساڑھے چھے کرو روپے جمع کیے ہیں عدالت نے سمات 26 اکتوبر تک ملتوی کرتے ہوئے عدالتی موابنین اور فاریکین کے وقلہ کو تیاری کر کے آنے کی ہدایت کر دی مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی لیکن یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک